تم نے جب بھی پکارا ہمیں جان علی نے فواج چودری کی گریفتاری کو نیوٹلز کی موسن نقبی کے پیچھے چھک کر سازش قرار دے دیا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نئی نیوٹلز خود کو ریاست سمجھنے لگ جائیں یہ وہی مافیا ہے جس کے خلاف میں نے مرٹیبر پیٹیشنز فائل کی ہے لیگل ایکشن میں آ رہے ہیں اور مرٹیبر پروٹیس ہول کی ہے اور انشاءاللہ اور اپورٹ کروں گا لیکن ایک چیز یہ مافیا بھول گیا ہے کہ یوت ابھی ان کے خلاف خریبی ہے یوت میرے ساتھ ان کے خلاف خریبی ہے اسی خاملے ٹڑے گے نہیں ہم جھکے گے نہیں اور جتنے انہوں نے اٹیمٹس عمران خان پہ کی اس کے بعد مجھے پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی کام لینا ہے چایان علی نے عمران خان کو بڑا پیغام دیتے ہوئے کہہ دیا کہ خان صاحب میں اور سارے عورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کریں گے نئے جنرل آسیم منیر کے آنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر آپ کو آج بھی آئی تو ہم سارے عورسیز پاکستانی مل کے امپورٹڈ حکومت محسن نکوی اور ان کے نئے سہولتکاروں کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے اور فواد چودری کو فوراں زمانت پہ رہا ہونا چاہیے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا ازہاد کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں